اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں بے سکونی کیوں یعنی آئے دن لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی لڑائی جگڑے ہیں یعنی گریلو ناچاکیاں ہر قسم کی انسان کو بے سکونی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں فرشتے نہیں آتے یعنی یہ جو تکلیفیں ہیں مسیبتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں غصہ ہیں ہر وقت لڑائی جگڑا ہے یعنی جس گھر میں یہ حالت ہوگی اس گھر میں کبھی فرشتے جو ہے وہ نہیں آئے ہیں ہم آپ کو چھوٹے سے پانچ عمل بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں فرشتے آئیں گے اور جب فرشتے نازلوں گے آپ کے گھروں میں تو پرویدگار کی رحمتیں بھی آپ کے گھر میں نازلوں گے لہٰذا آپ یہ چھوٹے سے چھوٹے کام کریں تو پرویدگار جو ہے وہ آپ کے گھروں میں فرشتے نازل کرے گا وہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے حدیثِ قصہ کی تلاوت روز کرنی ہے یعنی شبہ جمعہ تو کیا کریں ضرور کیا کریں لیکن ہر روز حدیثِ قصہ کی زیادہ تلاوت کریں دوسرا یہ ہے کہ کشش کریں کہ نماز کو اول وقت میں انجام دیں یعنی جب بھی آزان ہو جائے فوراں آپ اس سے پہلے آزان سے پہلے پہلے جو ہے وہ بابوز ہو جائیں اور نماز کو انجام دیں اور تیسرا یہ ہے کہ نماز قضا نہ کریں نماز قضا کریں گے تو اس کا گھر میں جو ہے وہ برا اثر ہوتا ہے لہٰذا آپ نماز کو کسی صورت میں بھی قضا نہ کریں اور چوتھا یہ ہے کہ کوئی نجس چیز گھر میں نہ رکھیں یعنی جب گھر میں آپ غسل کی آلت میں ہوتے ہیں گھر میں کوئی بھی ہوئی یا گھر میں جو ہے وہ چیزیں نجس ہوں تو پھر اس گھر میں کبھی رحمتیں نازل نہیں ہوتے ہیں جیزا فوراں اپنے گھر کو پاک کرنا چاہئے اور جو ہے وہ اگر غسل ہے تو فوراں غسل جو ہے وہ انجام دینا چاہئے اور پانچوں عمل آپ کو یہ انجام دینا چاہئے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو آپ سلام کریں یعنی گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی آپ گھر میں جا کر جو ہے وہ سلام کریں اور سورہ توحید کی تلاوت کریں کل ہو اللہ ہو آحد یہ سورت کی تلاوت کریں یہ چھوٹے چھوٹے پانچ عمل جو ہے وہ یہ کام انجام دیں گے تو پروتگار آپ کے گھر میں سکون عطا کرے گا اور آپ کے دلوں کو بھی پروتگار جو ہے وہ سکون عطا کرے گا لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فرشتے ہیں تو ان عمال کو ضرور انجام دیجئے